بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لئے سٹوڈینٹ سیون کلاس جیوگرافی چیپٹر نمبر سکس کو آدم سٹارٹ کرنے جا رہا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آمے سے دوسری چینل کو پڑھنے ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پر کلک کریں تاکہ مزید نئی ویڈیو آنے کا نوٹفکشن آپ کو ملتا رہے پہلے پاکستان میں مادنیات کے زخائر تقریبا دو سو پیس ملین ٹانس سے زیادہ ہے نمک کے زمین سے قیمتی مادنیات اور دوسرے مواد کے نکالنے کو کہتے ہیں کانکنی پاکستان میں کتردی گیس جیابت ہوئی کھیبر پکتون خواہ میں پاکستان میں عام لوئے کی پیداوار پار کام شروع ہوا انیس سو ستاون میں سورج کی روشنی سے نرجہ اثر کرنا کہلاتا ہے سولر پاور پلانٹ مکری سوالات کے جو باتیں پہلے چید داتی مادنیات اور گیر داتی مادنیات میں فرق کرے جواب ہے داتی مادنیات اپنی ظاہری شکل میں چمک یا دمک کو ظاہر کرتی ہے اور ان کی قیمیں ساکت میں داتے ہوتی ہے گیر داتی مادنیات گیر داتی مادنیات وہ مادنیات ہے جو یا تو گیر داتی چمک دکھاتی ہے یا اپنی ظاہری شکل میں چمکتی ہے کوئلے کے استعمال کا ہے جواب ہے کوئلے کو تھرمل پاور بجلی پیدا کرنے انٹر پکانے اور گلوم کا سطح کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کوئلہ نرجی کا ایک اہم ذریعہ ہے ہوا سے بجلی کے ایسے پیدا کی جاتی ہے جواب ہے توانائی پیدا کرنے کے لئے ہوا کے استعمال کو وینڈ الیکٹرک پاور کہا جاتا ہے پاکستان میں ہوا کی مدد سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں پر عمل کیا جا رہا ہے خوشن مفور ہے مادنیات کی طریف کریں جو اور مسال بھی دیں مادنیات ایک انصر کی میں مرکب ہوتا ہے جو عام طور پار کرسٹل ہوتا ہے یہ ارضیاتی عمل کے انتیجے میں تشکیل پاتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ انصر آپس میں ملتے ہیں مثل نمک آئرن وغیرہ مادنی تیل کی اہم سنوات کیا ہے جواب ہے مادنی تیل کے اہم سنوات میں گیسولین مٹی کا تیل موم کول تار وغیرہ شامل ہے لانکشن مربان ہے پاکستان میں پائی جانے والی مادنیات کی وضاحت کرے جواب ہے مادنی تیل مادنی تیل اور اسے تیار کردہ مصنوات کی معاشی اہمیت بہت بار چکی ہے پاکستان میں سطح مرتفع پوٹھار کا علاقہ مادنی تیل کی پیداوار کا قدیم کتہ ہے اس علاقے کے مادنی تیل کے کوئے بلکسر دنیا جو امیر کوٹ سارنگ اور میال میں واقع ہے یہ ذکھائل ملکی تیل کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں قدرت گیس قدرت گیس پاکستان میں قدرت گیس 1902 میں صبح بلوچستان کے زیلہ سبی میں سوئی کے مقام سے دریافت ہوئی اس لئے پاکستان ہزے کا کو سوئی گیس کا جاتا ہے قدرت گیس کے اس ذکھائر کا شمار دنیا کے بڑے ذکھائر میں کیا جاتا ہے پاکستان میں کوئلہ تھرمال بجلی پیدا کرنے انٹے پکانے اور کرلیلو ضروریات پورا کرنے کے لئے اسمالی ہوتا ہے کوئلہ کی کانکنی ہو رہی ہے صبح سندھ میں کوئلہ کے کانے تھر جمپر اور لکرا میں واقع ہے خیبر پکتونگوہ میں ہنگوں میں کوئلہ کے ذکھائر ہے یہ ذکھائر گیلو کوئلہ کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار دا کر رہی ہے پاکستان میں مادنیات اور بجلی سے مطلق سنتوں کی وضاعت کرے جواب ہے مجودہ سنتی دور میں مادنیات کسی ملک کی سنتی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ہے مادنیات کمتر جزیل سنتوں میں کھام مال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے آئرین اور سیل کی سندھت آلومینیم کی سندھت سیمٹ کی سندھت لیڈز اور زنگ سلٹنگ کی سندھت بجلی سے مطلق سندھت توانائی کی سندھت توانائی کی پیداوار اور فروقت میں شامل ہے جدید معاشرہ بری مقدار میں اندرن استعمال کر رہا ہے اور توانائی کی سندھت پاکستان میں معاشرے کے بنیادی ڈانچے اور دیکھوال کے لیے اہمیسہ ہے توانائی کی سندھت فوسل فیوز کی سنتوں پر مشتمل ہے جس میں پیٹرولیم کوئلے اور قدرتی گیس وغیرہ بجلی پیدا کرنے کے لیے فوسل فیوز کے استعمال پر بحث یا پھر خیال کریں پاکستان میں تھرمل بجلی پیدا کرنے کے لیے گیس تیل اور کوئلے سے کام کر رہے ہیں کراچی لاہور ملتان فیصل آباد گدو مزفرگار سکھر لارکارنا گلگت اور کوٹ ادو میں تھرمل بجلی کے پیداواری یونٹ کام کر رہے ہیں مستقبل میں پاکستان کے بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کئی منصوبے بنائیں گے اور بات منصوب پارتی سے احمد رامت ہو رہا ہے کانکنی کی اقسام بیان کریں جواب ہے کانکنی کی چند اقسام درزہل ہے ہاتھ اور برطن سے کان کریں بعض اوقات قیمتی مادنی دھات مثلا سونے وغیرہ کے ذرات دریا کے پانی کے بھاؤ کے ساتھ دریا کی مٹی میں بہا کر آ جاتے ہیں دریا کا پانی جب خوشک ہو جاتا ہے تو اس خوشک مٹی کو ایک برطن میں جمع کر لیا جاتا ہے اس مٹی کو اچھاننے کے عمل کے ذریعے سونے کے بریک زرات کو مٹی اور ریسے الگ کر لیا جاتا ہے اموتی سرنگی کانکنی یہ گہرائی سے مدنیات نکالنے کا طریقہ ہے اس ریکہ میں ایک شافٹ کے ذریعے مدنیات کے مقام تک اموتی سراغ کر لیا جاتا ہے جس کے بعد کانکنی شروع ہو جاتی ہے افکی سرنگی کانکنی اس ریکہ کانکنی میں بہاری علاقوں میں ڈہلوانوں کے درمیان سرنگیں یا خائیا بنا دی جاتی ہے جب ڈہلوان سطح پر مدنیات نیچے کی طرف گرتی ہے تو ان سرنگوں یا خائیاں میں آکا جمع ہو جاتی ہے نمک اور کوئلے کو نکالنے میں افکی سرنگی کانکنی کا طریقہ مفید ہے سطح زمین کو خود کر کانکنی سطح زمین کو خود کر کانکنی ان مادنیات کی جاتی ہے جو کم گہرائی میں ہوتی ہے پاکستان میں مادنیات نکالنے کا سطح زمین خود کر کانکنی کا طریقہ تامبہ کرومائٹ اور چونے کا پتھر وغیرہ نکالنے کے لئے استعمال ہوتا ہے پانچہ سوالہ جی کوئلے کی کانکنی سے ببستہ خطر کے وامل کا تجزیہ کرے جواب ہے کوئلے کے کانکنی اور اس کے استعمال سے ببستہ اہم محولیاتی اثرات ہے اس کے لئے برے بھی مانے پار اوپر کے مٹی کو ہٹانے کے ضرورت ہوتی ہے جس سے کٹاؤ رہائش کا نقصان اور عمرودگی ہوتی ہے کوئلے کی کانکنی تضاب کی کانکنی کی نکاسی کا سباب بنتی ہے جسی وجہ سے باری داتیں پگل جاتی ہیں کوئلے کی دول کانکنوں کے لئے سب سے اہم پرشانوں میں سے ایک ہے شور پر جسم کا کامپنا تھرمل تناؤ مجلی پیدا کرنے کے لئے توانائی کے متبادل ذرائع کے اپنے وضعات کرنی ہے جواب ہے بجری پیدا کرنے کے لئے توانائی کے متبادل ذرائع میں پہلا ہے شمسی توانائی سورج کی روشنی سے حاصل ہونے والی توانائی کو شمسی توانائی کہا جاتا ہے جو بجری پیدا کرنے کے لئے استعمال ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں شمسی توانائی بہت چھوٹے بیمانے پار استعمال کی جاتی ہے سستی توانائی حاصل کرنے کے لئے پنجاب کے زیلہ بھاورپور میں قائد اظم سولر پاور نصب کر دیا گیا ہے ہوای توانائی توانائی پیدا کرنے کے لیے ہوا کے استعمال کو وینڈ الیکٹرک پاور کھا جاتا ہے پاکستان میں ہوا کے مدد سے بجلی پیدا کرنے کے مرسوبے پر امد رامد کیا جا رہا ہے وینڈ مل انچے کھمبے پر لگے تین یا چار برے برے پرو پر مشتمل ہوتی ہے ان پنکوں کو ٹربائن کہتے ہیں ہوا ان پنکوں کو حرکت دیتی ہے اور ان کی توانائی کو الیکٹرک پاور میں تبدیل کر دیا جاتا ہے ہائیٹرو توانائی پاکستان میں پن بجلی پیدا کرنے کے لیے شمال اور شمال مغربی پہاری لاکھیں بہت اہم ہیں جہاں ڈیموں کے لیے قدرتی محول میں اثر ہوتا ہے تربیلہ ڈیم دریسن پر پن بجلی کا سب سے برامن صوبہ ہے محول کے لیے متبادل توانائی کے ذرائع کی اہمیت کو جاگر کرے محول کے لیے متبادل توانائی کے ذرائع قابلت جدی توانائی کے ذرائع کے استعمال سے مہو جاتی ہے اور اقتصادی افوائی درزہل ہے اندن کی فرامی جو کبھی ختم نہیں ہوتی سفر کاربن کا اخراج ساف پانی اور ہوا بجلی کی ایک سسی شکل گرین اوز گسٹو کا اخراج نہیں ہوتا کوئی علود کی نہیں وہ سمیاتی تبدیلی کو ریورس کرنا ان وامل کا تجزیہ کرے جو پاکستان میں قیمتی پتروں کی کان کرنے کو مشکل بناتی ہے قیمتی پتروں کی کانٹروں کے کام کے اس لئے حالات انتہائی گیا محفوظ اور ناکس ہوتے ہیں جو معمول کے حادثے کا باعث بنت ہے کارکنوں کو فیبریو کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان قیمتی پتروں کے وسائل سے زیادہ آمدین اصل کرنے کے عملی طریقے تجویز کریں حکومت پاکستان کو قیمتی پتروں کی مارکٹ کو ایک سندت کے طور پر رانان کرنا چاہیے پاکستان میں برانڈنگ کے سندیدہ اصلاحہ رات کی ضرورت ہے پاکستان کو ازادہ سے زیادہ ریوینویسل کرنے کے لئے قیمتی پتروں کو مناسب طریقے سے برامت کرنا چاہیے تحقیق کریں اور کان کرنے کی سنت کو بہتر بننے کے اقدامات اجویز کریں کم اثر کان کرنے کے طریقوں کو علاقوں کیا جائے کان کرنے کے لوئیس کو دوبارہ استعمال کرنا چاہیے گیر کنری کان کرنے کو بند کرنا چاہیے مزوروں کو اسی رقم ادا کرنا چاہیے پاکستان میں کولے کے کان کرنے کی حفاظت اور صحت کے بارے میں اقدامات اجویز کریں سرنگوں اور کان کرنے کی مناسب نگرانی ہونا چاہیے پاکستان میں گیر کنری کان کرنے کو بند ہونا چاہیے کان کرنے کی صحت مسائل حکومت پاکستان کی اولین ترچی ہونے چاہیے پاکستان میں کولے کے استعمال کا تجزہ کریں پاکستان میں کوئلہ بجلی بنانے انٹو کی بٹو اور گلیلو بقاصد کے لئے سمار ہوتا ہے پاکستان بیورو آف اشماریات کے مطابق پاکستان میں 2018، 2019 میں 5407 من میٹرک ٹن 2019، 2020 میں 8428 میٹرک ٹن 2021 میں 9230 میٹرک ٹن اور 2021 میں 7365 میٹرک ٹن کوئلہ استعمال کیا گیا کوئلہ کی فادیت اور اس سے بابسہ خطرے والے معامل کا جہدہ لے جواب ہے فادیت دوسرے ذرائع کی نسبت کوئلہ نرچسل کرنے کا ایک سستا ذریعہ ہے یہ گروہ میں حرارت مقاصد کا استعمال ہوتا ہے کوئلہ سیمٹ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے کوئلہ سے بسہ خطرات کوئلہ توانائی کا ذریعہ ہے یہ نقابلہ تدیز ذریعہ ہے یہ فضائی لودکی کا باعث بنتا ہے کوئلہ کو جلن سے گلوبر وارمنگ ہوتی ہے مٹی کے کٹاؤ کا سباب بنتا ہے توانائی کے متبادل ذرائع کی اہمیت کی نشاندی کرے توانائی کے متبادل ذرائع سے کوئلہ دکی نہیں ہوتی اس کے اندیجے میں ہوا اور پانی ساف ہوتے ہیں سسی بجلی فہم ہوتی ہے حالے برسوں میں پاکستان میں بجلی گیس کی کمی کی وجوہات ریافت کرے پاکستان میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ دریائی تیل سے ہوتی ہے جو بہت مہنگی ہے پاکستان میں ڈیمو کی تداد بہت کم ہے پاکستان میں گیس کے قدردی ذخائر بڑھتی ہوئی مانگ کے مقابلے میں بہت کم ہے خاص طور پر سردیوں میں گیس کی بڑھتی ہوئی طلب کانکرنی کی سندت کو درپیش چند عام مشکلات ریافت کرے کوئلے کی کانکرنی اور سمال سے باستہ اہم حولیتی اثرات اس کے لئے برے مقدار میں اوپر کی مٹی کو ہٹانے کی ضرورت پرسکتی ہے جس سے کٹاؤ رہش کا نقصان اور لود کی ہوتی ہے اس کے لئے باری داتیں پیگل جاتی ہے اور زمین اور سطح کے پانے میں گس جاتی ہے مول پر کانکرنی کے اثرات عامت کرے اس کے لئے برے مقدار میں اوپر کی مٹی کو ہٹانے کی ضرورت پرسکتی ہے جس سے کٹاؤ رہش کا نقصان اور لود کی ہوتی ہے اس کے لئے باری داتیں پیگل جاتی ہے اور زمین اور سطح کے پانے میں گس جاتے ہیں مستقبل میں شمسی طوانائی کیوں ضروری ہے شمسی طوانائی کو بالک کے لئے شمسی طوانائی ہمارے بجلی کے بلے کو کام کر سکتی ہے یہ طوانائی کا قابل چیدی ذریعہ ہے شمسی طوانائی سے کوئی گرین ہاؤز کے سی جھکارت نہیں ہوتی ہوای طوانائی کے فائدہ نقصانات آپ نے بتانے ہے فائدہ یہ لاغت موسر ہے یہ دور دراز علاقوں میں بہترین ہے ہوای طوانائی صاف اور قابل چیدی طوانائی کا ایک ذریعہ ہے نقصان قیدی ہوای طوانائی کو دیگر کام قیمت طوانائی کے ازرائے سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے مسالی ہوا مقامات اکثر دو دراز مقام پر مدد ہوتے ہیں ونڈ ملے مقامی جنگلی حیات کو متاثر کرتی ہے یہ تھا میرے پاس سیون کلاس جیوگرافی چیپٹر نمبر سکس